آئیے وہ آنٹوا گناہching جس سے کرنے سے عمال برباد ہو جاتے وہ کیا ہم دیکھتے ہیں ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے عمال برباد ہو جاتے ہیں ہدایت کے گائیڈنس کے کلیر ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرنے سے انسان کی عمال برباد ہو جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے چوک ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ اسی مسئلہ نہیں ہوں گا لیکن جان موچ کر کبھی ہوتا ہے ہم کوئی علم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے کوئی عمل کر لیا لیکن ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم کو پتا ہے یہ سنت ہے پھر سنت کو جان کے ہم نے کہا اب اس کے خلاف فرضی میں ہم کام کریں گے ہم کو پتا ہی نہیں تھا اور خلاف فرضی ہو گئی تو انسان توبہ کر لے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت آنے کے بعد خلاف فرضی کرنا یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے یاد رکھے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقامیں یاد رکھے اور نبی کے موافقت میں اتباع میں ہم کو کام کرنا ہے ان کی مخالفت میں ہمیں دیکھیں اپنے زندگی کا کوئی عمل بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کبھی نہ کریں آئیے اللہ رب العزت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عمل کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا اور کہتا ہے یہ سور محمد سورہ نمبر 47 آر آیت 32 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ان پر ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ ایسے لوگوں کے عامال برباد کر دیں گا تو یہاں بھی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ان کی مخالفت کریں تو وہ انسان کے عامال برباد کر دیے جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ